موسیقی ڈلی نگر نگم سمشت یونین کور کمیٹی کے سدیسیوں کے ساتھ کرمچاریوں کی للمیت پڑی مانگوں کو لے کر ایم سی ڈی چیئرمین میئر صدن نیتا و انیپد ادھکاریوں کے ساتھ سیویل سینٹر میں میٹنگ کی گئی جس میں ڈلی نگر نگم سمشت یونین کور کمیٹی کے ادھکس نے اپنی پوری مانگیں گنوائی اور کہا کہ یہ سب مانگیں پہلے سے ہی چل رہی ہے اگر ہماری یہ مانگیں جلد سے جلد پوری نہیں کی گئی تو ہم ستائیس نومبر سے کام بند آل دولان کریں گے ایڈیا نے ڈلی نگر نگم سمشت یونین کور کمیٹی کے ادھکس و انیوں سے بات کی ان کا کیا کہنا آجاد تومر کی ریپورٹ ہر کبر ڈلی سبترہ ان کی بات کی انہوں نے بات کی پکٹ ہونے میں جو لڑایا ہے سبترہ انہیں اس کے لئے پتانا چاہتا ہوں ہمارے دی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پکٹ کیا گیا اس میں مہر لگا دیگے کارپیشن کی طرف سے کہ بیتیہ ستی ہماری ٹھیک نہیں ہے جیسے ٹھیک ہوگی ہم اس کا پیسہ دے دیں گے آنے کہ اس کا پیسہ نہیں ملا لیکن اس جو کلیشن لگائی گئی ہے اس سے لوگوں میں شنکہ ہے اور گلپ تھے بھی پیدا ہوئی ہے کہ آپ کے شاشن میں یہ اتیچار ہو رہا ہے اس کو ہٹانے کے لئے بھی آپ کو سٹینڈنگ کمیٹی میں دوبارہ سے اس رجلیشن کو پاس کرانا پڑے گا لیکن کرمچاری پہلے بھی پکٹ ہوا ہے آج بھی پکٹ ہوا ہے جب ہم پکٹ ہوتے تھے تو اس میں ہم یہ لکھتے تھے آپ کے دوبارہ یہ لکھا جاتا تھا کہ اب ہی ہمارے پر سکوش نہیں ہے جب ہمارے پر سکوش ہوگا تو ہم آپ کا اہلیار دیں گے لہذا آپ جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کے سمکش ہیں آج دلی نگلیزم کور کمیٹی آپ سے جو بیٹک کر رہی ہے آج ہی یہ ہماری اپیکشہ ہیں آپ سے ہم کوبیڈ نائنٹین کو لے کر ہم بھی پریشان ہیں آج پورا ورڈ ترہیم آم ترہیم آم ہے اور آج ہیتھی یادی بات کریں بھالت ہیتھی یادی بات کریں تو آئیم بھی سوالی ویالویز یہ پوری کور کمیٹی آپ کے ساتھ ہے لیکن آج کرمچاری بھکمری کے کاغار پر ہے آج کرمچاری آج ان باتوں کو لے کر پریشان ہیں جو پچیس پچیس ورڈ سے اس کی جو بیمانی سے پوری نہیں کی گئی ہے آج جو کرمچاری بیس ورڈ کی عمر میں نگم کی سیوہوں میں کاریارت ہوا تھا بھٹی ہوا تھا آج وہی کرمچاری پینتالیس سال کی عمر میں نگم میں کاریے کر رہا ہے سال ہمارا ڈیتھ رش ہو جادہ ہے پینتالیس سال اس کرمچاری کو عمر ہو چکی ہے آپ اس کو دو سال بات پکھا کریں گے یا چاہ سال بات پکھا کریں گے چھے مینے بات پکھا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کی کتنی سرویس بچی اور کتنے دن وہ سرویس کرے گا آپ جانتے ہیں چالیس پرتیشت ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں ہمارا ڈیتھ رشو جو ہے کتنا ہے کہ ہمارے لوگ ریٹائرمنٹی سے پہلے ہی ہمارے ڈیتھ رشو جاتے ہیں اور یہی کارن ہے کمپیشنیٹ گراؤن پر سو سو فائن ہے کمچار مہینے میں بورڈ میں لگتی ہیں اور بڑے دکھتا میں سے یہ بھی ہے کہ ساکھ کمچار مہینے سال سال بھر سے ہمارے کمپیشنیٹ گراؤن کو بورڈ میں نے مہتا ہے چلوڑ سار وہ ایڈی نائن کی جو سیکشن تھی سب اس ایڈی نائن دیتھ کے سیکشن کے لیے بھی اب ایڈیشنیٹ کمیشنر کنچیڈر کرتے ہیں اس کو اپلوڑ کرتے ہیں جب تھی پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے دیتھ کے محصر کے مادم سے یا سینیٹی سب سپرٹینن کے مادم سے ہمیں ایڈی نائن ڈیس کے سینکشن کی جاتی تھی اب اس ایڈی نائن ڈیس کے لیے بھی ہمیں بورڈ کا انتجار کرنا پڑتا ہے ساتھ تو کیا کریں آج کرمچاری مجبور ہے اور یہ مزدور جو ہے آپ کے سمجھ آپ پہ بیٹھا ہے آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ستائیس تارکی ہٹال کو ہم کریں یا نہ کریں اگر نہ کریں تو کیوں نہ کریں دنے والد پہ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں کن کن مانگو کو مانا گیا میں آپ کے چینل کے مادم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ دس ڈیماند تھی جو ہمارے صفائی کرم چاریو کی تھی اس کے اندر سب سے پہلے تھا کہ نیجی کرن تو تینوں ایم سی ڈی کے اندر میروں نے بلکل کہہ دیا ہے کہ ہم تینوں ایم سی ڈی کے اندر نیجی کرن نہیں ہونے دیں گے اس کے وہ آدیس کے لیے انہوں نے کہہ دیا ایک دو دن کے اندر اس کے آدیس وہ دے دیں گے دوسرا ہماری سب سے بڑی سمجھتا تھی پیسو کی جو ہمیں تنکھا نہیں مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ دو تین دن کے بعد دلی سرکار کے مجھ آگے تینوں میر جو ہے پھر بیٹھ رہے ہیں اور جب تک دلی سرکار پیسہ نہیں دے گی ہم دردانواز دے کے پڑے رہیں گے ہم نہیں اٹھیں گے تینوں میر تو اس کے اندر جو ہے ایک ایف سترہ لگا رکھی تھی وہ اس میں اس کا بھی ہٹانے کا انہوں نے آسواسن دے دیا کہ وہ بھی ہٹا دیں گے ساؤت کے اندر پندرہ دن کرمچاری کو لگانے کے لیے قادش کرے تھے آڈیسنل کمیشنر نے یا ڈی سی نے جون کے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے ان کو پورے مہینے لگائیں گے اس کے بعد میں ایک اور نجب گھڑ کے اندر وارڈ نمبر پیتیس کے اندر انہوں نے ایک آدیس نکالے تھے وہ بھی کینسل کر دیے گئے ہیں کہ وہاں اس کا بھی نیجی کرن نہیں ہونے دیں گے بلہ تقریباً جا تک ہیں اور جو ہے دو ہزار چھے تک کے ہمارے جتنے بھی کرمچاری ہیں ان کو اٹھانوے تک کے سارے کرمچاری کو پکا کریں گے ان کے بھی آدیس کر رہے ہیں اور دوسرا جو سی جی کے تھے ہمارے دو ہزار دس کے ان کو بھی جو ہے پکا کر رہے ہیں کچھ کے آورٹر دے دیئے ہیں کچھوں کو دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایف آئی سترہ جو لگا رکھے ہیں اسے بھی وہ ہٹا دیں گے بلہ تقریباً جا تک بھی ہے کہ آسواسن انہوں نے ہمیں دیا ہے اور آدیس بھی ساتھ کے ساتھ دو ایک دن کے اندر وہ آدیس سارے کے سارے مینس کی کوپی ہمیں دے دیں گے جو آسواسن ہے وہ بہت دن سے مل رہا ہے نہیں بہت دن سے مل رہا ہے وہ ہم نے آج بھی لگ رہا ہے میرے کو وہی آسواسن کہیں نہ ملا ہوا آپ لوگ نہیں 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 ابھی ہم نے بیٹھتی میٹنگ سے پہلے ہی تینوں کمیشنر جو تھے اور تینوں میر تینوں سٹینٹنگ کمیٹی کے چینرمنٹ تھے جو سمبندی تعدیقاری تھے ہم نے یہ کہایا میں نے اٹھ کے کہایا سب سے پہلے کہ ہمیں آسواسن نہیں چاہیے ہمیں فیصلہ چاہیے اور فیصلہ ہوگا تو ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ایک دو دن کے اندر آ کے جو جو کیس ہم نے بتائیں یہ سارے آٹا دیں گے اور باقی کے جو کام ہیں وہ سٹارٹ کر دیں گے سر جیس طرح آپ لوگوں نے ایک چیتامنی بھی دی ستائیس نومبر کو کام بند ہوئے گا ایک ہڑتال کی چیتا کیا وہ اب بھی جاری رہے گا یا پھر ایک ایک ریٹ کرنا پڑے گا نہیں اگر انہوں نے ہمیں یہ آسواسن دیا ہے دو ایک دن کا اگر وہ دو چار دن کے اندر اندر یہ جو کام انہوں نے ہمیں آسواسن دیا کہ یہ نہیں کریں گے اس کے بعد میں ہم چوبیس گھنٹے کا ایک نوٹس لگا کے ترند ہڑتال کر دیں گے پھر نہیں سنیں گے ان کی تینوں میروں کی یہ ہم بتا رہے ہیں سر میرا نام نریش پیال ہے اور کمیٹی سے سردیسے ہو ہمارے آدھنیے جیسے رادیسام ٹاک جی نے ہمارے دہنسی نے بولا ہے جو ہمارے سے وعدے کیے گئے ہیں اگر وہ تین اور چار دن کے اندر ہمارے پورے نہیں کیے گئے تو یہ اعلان جنگ ہوگی ہماری ڈلی کے اندر بارہ کی بارہ زوروں میں کام بند ہوگا اور ہماری جو پھیلے گی اس کی جنبہ واری نگم پرساشنگی ہوگی ترکار کی ہوگی اب تک ہمارے ساتھ دو ازار چودہ سے بھی سواز گات کیا جاتا ہے منس کوپی دے دیتے ہیں جاؤ بھئی یہ تمہارا کام ہو گیا حالات ہمارے ایسے کرمچاری گئے بچے بتر جو ہمارے سپائی آج کی جو بٹی ہوئی اس سے کتنے سنتوش ٹاک لوگ ہو اور آگے جو آپ کے لوگ جوڑے ہوئے سپائی کرمچار جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہے ان کو کیا میسی دینا چاہیے ہمارا ایتیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جو دیوالی کا بونس دیا جاتا ہو اب کی بار بونس بھی نہیں دیا گیا اور تین تین چار چار مہنے کی چھیلی ہماری روک کے ہوئے ہیں بکر چھیلی کے کام کروارے کرمچاری سے ہتھا چار ہے یعنی کہ کوئی سنتوشٹی ابھی نہیں ہے جو ٹائم دیا دو تین دن کا اس کا آپ اور ویٹ کریں گے اس کے بعد آگے قدم اٹھائی جائیں گے دو دن کا ویٹ کریں گے چوبیس گھنٹے کا نوٹیس لگا کے جو ہمارے آدھنیے آدھنیے ٹانک صاحب نے جو آدیش کی ہے پوری بارہ زونوں میں پورا کام بند ہوگا جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں کور کمیٹی کا کاریواری ادیخش مدن پردانو جی جس طریقے سے ہمارے رادے سان ٹانک جی نے اس میٹنگ کو بلوایا اور سبھی لوگوں کو یہاں پر اکھٹا کرا اور سور اس میں نوجوان ساتھی بھی تھے بزرگ بھی تھے ہمارے پورو ودایق بھی تھے جس طریقے سے آج ایم سی ٹی کے جو مہروں نے ہمیں آشواشن دیا ہے ہمیں لگتا ہے اس کے اوپر وہ کچھ کام کریں گے اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو اگلیہ نوٹیس کے اندر ہم کام بن کر نوٹیس دیں گے اور ہم کسی کی سنوائی نہیں کریں گے دنیا مات آج کی میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں آپ لوگوں نے اپنی مانگے رکھی کتنی مانگے آج مانی گئی یا پھر ابھی آپ لوگ سنتوشت ہے نہیں ہوئی نہیں جہاں تک مانگوں کا سوال ہے کئی مانگوں پہ چرچہ ہوئی ہے کئی مانگوں پہ انہوں نے سہمتیں بھی دیئے اور ابھی دیکھ لیں گے اگر وہ آرڈر نہیں کر پاتے تو پھر آگے پھر اعلان کر دیں گے پھر نوٹیس دیں گے کار پیشنز تو سائی زندگی لڑتے آ رہے ہم راہ دشتام جی بھی ہم یہ مطلب لال جی سب بلکے لیکن کار پیشنز کا رویہ جو ہے نا افسروں کا حراب ہے جو جی پی صاحب ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں ان کا منحہ کرنے کا لیکن وہ ٹیکنیکل دکھت آئیسی پیدا کر کے الٹے سیدھے آرڈر کرتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میر اور جب باقیش تنیوی شیئرمن اپنا سممان بچائیں ہم ان کے سممان کے لئے لڑ رہے ہیں مزدوروں کو تو ملے گا لیکن ان کے سممان کی بیجتیوری ہے ہم اس کے خلاف ہیں میں ویرسین دھگان ایکس ایم ایل اے اور راشتی ادھاکش اکھل بھارتی مزدور یونین سر جیس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سیویل سینٹر میں آپ لوگ آئے ہوئے یہاں پہ میٹنگ رکھی گئی تھی تو کن مددوں کو لے کے کن مانگوں کو لے کے آج یہاں پہ میٹنگ لے گئی دیکھیں مددے کوئی نئے نہیں ہیں بہت پرانے مددے ہیں ہمارے کئی سال سے لمبیت ڈیمانڈ ہیں اور ہم لوگ زیادہ کوئی نئے ڈیمانڈ ہے نہیں جو پہنسلہ پچھلے میٹنگز میں ہمارے ہوا تھا پچھلے گیاروے مہینے 2019 میں ہم وہی چاہتے کہ ہمارے وہی جو ہماری ڈیمانڈ ہیں ان کو لاغو کرنے کی بات ہے کوئی نئے ڈیمانڈ ہماری ہے نہیں اس میں سب سے پہلے ہمارا جو ڈیلیویز کرمچاری ہیں اجدار کرمچاری ہیں ان کو پکا کرنے کی مانگ ہے پوری طرح سماپت کرنے کی مانگ ہے ہمارے جو آدمی پکے کی کرمچاری ہمارے ان کے ایریل کی بات ہے کہ ایک آدمی کا دس دس بارہ بار لاغ روپیہ بنتا ہے اس کو حجم کرنا چاہتے ہیں دو جار تیرے سے جو پکے کیے تھے دو جار تیرے میں دو جار چار سن کو مانا گیا تھا اب ان کو دو جار تیرے سے ہی مان کر ان کا ایریل کھانا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا بہت اس کا پرجو اور ہمارا بہت سارے ہمارے وردی ٹائم پہ نہیں ہے مکان ہمارے ٹائم پہ نہیں ہے بہت سارے ڈیمانڈ ساماری ہیں جن کے لے کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ نگر نگم کا جو پرشاہسن ہے وہ اس معاملے کو لے کر گمبیر نہیں ہے کیونکہ ہم نے دکھا کہ ٹائم پر جو مزدور کے جو لیڈرز ہیں وہ یہاں کر ٹائم پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں کی نگم پرشاہسن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یا کوئی بھی راج نیتہ یہاں پر نہیں ہے یہ گھیر ذمہ داران بات ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ سویدن سل نہیں ہے اس کے لیے یعنی کہ جو ایم سیڈی کے جو کرمچاری ہے ان کے لیے ان کے لیے کوئی ایمیت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی احمد ہوتی تو سمیہ پر آتے ہیں نشچی طور پر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو دلی کے لوگ جنتہ کو دیکھتے سے دکھت میں ڈالنا چاہتے ہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں یہاں ہرطال ہوگی تو اس کا دوسپرباہ پڑے گا دلی شہر پہ بہت بوری گندگی کی ڈھیر لگیں گے لوگ پریشان آم جنتہ پریشان ہوگی اور آم جنتہ وہ پریشان کرنے کا ان کا اپنا جو ہے پورا ارادہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا انہوں نے بنا رکھا ہے سر جیس طرح 2019 میں جو مانی گئی تھی مگر اب تک لاغو نہیں ہوئی اگر آج بھی نہیں سنوائی ہوتی تو آپ لوگوں کا آگے کا لکشہ کیا ہوگی دیکھیں ہمارا پورا لکشے نہیں پورا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لوگوں نے کام بند ہرطال کا اعلان کیا ہوا ہے اور نشتی طور پر ہماری ڈیمانڈر اس کو نہیں مانا گیا ان کو لاغو نہیں کیا تو دلی میں کام بند ہرطال کی جائے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے